اسلام علیکم وریکم بیک ٹو مائے ویلوگ اور اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں بریکن کو پریس کر دیں اچھا یہاں پہ ہم لوگ اٹھ چکے ہیں اور یہاں پہ آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں چکن گورما اور یہاں پہ کچھ برطن ہو گیا رہے تھے تو میں نے آپ سب کو جو جائے وغیرہ کی برطن کو واش کر دیا تھا اور چکن کو واش کر دیا تھا اور بریانی وھائنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک طور پر ریڈ والی میں سارا بریانی کے لئے کیا تو یہاں پہ بڑتن Audio میں يíreخ اور یہاں مشکرائے میں لکھا برن ریڈ والی میں جو تھا اور یہاں کی ضرورات ریڈ والی میں جو تھا ریڈ والی میں تینلو b�ابرناً کے لئے میرے کھارا شیر کر دیا آپ کے دائم کے لئے خواہ جتا تھے اور یہاں پہ میں کی füh disrespect ریڈ والی میں یہاں لکش اور یہاں پہ مجھرتے ہاؤ켜 ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک کورمے کے لئے اور تھوڑا سا کم والا ہے بریانی کے لئے اچھا جی تو یہاں پہ بنا رہی ہے ان میں ٹھیکن تو یہاں پہ میں چکن کو چیزے فرائی کر رہی ہوں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے ایک ٹائم میں بہت زیادہ مشکل تھا اور طبیعت میرے تھوڑی سی خراب ہے آپ کو چنل کو لازمی سبکرائب کر دینا شیئر کر دینا بے لیکن کو پریس کر دینا اچھا یہاں پہ میں دونوں چیزوں کو اچھے سے سب کچھ مکس کر رہی ہاں میں تماماٹو بھی ایڈ کر دیئے تھے اور دوسرے والے میں بھی میں تماماٹو یہاں پہ ایڈ کر دی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں گارلک کا پیسٹ اور اس میں بھی ہم لوگوں نے گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں گارلک پیسٹ ہم لوگوں نے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے اس کے اندر کچھ سے بھون لیں گے اور اس سے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے اس کے اندر پھر چکن سوری جنجر ایڈ کر دیں گے اور جنجر ایڈ کرنے کے بعد اچھا سنگنے میں سالہ کو کر لینا ہے اور یہاں میں نے ایڈ کر دی ہے جنجر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جنجر ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو اور دونوں چیزوں کو سا سا دیکھنا اور سٹوف کو ملک سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے کبھی لوگوں میڈیوم کر رہی تھی کبھی ہائی کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے سٹوف کو بھی لازمان دھی ہا رہی تھی کیونکہ کوئی بھی چیز جھلنے نہیں چاہیے اور اس طرح سارا ہمیں کام کر رہی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا پانی پاس رکھنے تاکہ کچھ چیز جھلے بھی تو ساتھی ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ گرین چیز میں نے ایڈ کر دیتی اس کے اندر ہی کورمے والے سالن میں اور اس میں میں نے ایک مطلب دو میں نے اس میں کر دی تھی ایڈ اور اس میں میں نے چار پانچ ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کر لیں کیونکہ اگر مسالہ اچھا پنے گا تو وہ ہی ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ اس کو یہ اتنے مزے کا کورمہ بنانا تھا ایسا رکھے دیکھ کا کورمہ ہوتا ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت زیادہ پسند آیا تھا انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا اور بہت ہی یمی بناتی ہے ہمیں چکن اس کے اندرے بھی ایڈ کر دیا تھا اور چکن کی بنائی ہم نے یہاں بے تھوڑا سی کر لینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت میں پانی ایڈ کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئل میں نے کتنا مطلب نارمل اچھا سا میں نے ایڈ کیا اور یہاں پر میں نے بریانی والے میں ایڈ کر دیا پانی اور اس نے بھی ایڈ کر دیا پانی اور دونوں کو میں نے کک کر رہی ہوں یہ بریانی والا ہے اور یہ ہمارا ایک اچھا لگ رہا تھا مجھے تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر پھر بعد میں اور یہ دوبارہ میں نے پکایا تھا پھر اور اس طرح میں اس کے دوبارہ بعد میں بنائی کر لی تھی اور اس کے بعد اس کو مسائل سا دیکھ رہی تھی بات میں تو اس کے بعد اس کو بھی منچ سے مسائل سا چرما سلاتے پہنے تک کہ نیچے نہ لگے سالن ہمارا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کہ سالن بہت زیادہ ہمارے سے تار بنا تھا اور یہاں ہمارا جو تھا بریانی کا مسائلہ وہ بھی ریڈ ہو جگا تھا کیونکہ ہم بریانی بنانے ہوتا ہے والی اور اس کے بعد چمر ساہ سے چلتا رہے گا اور اگر آپ لوگ پانی کم ڈالیں اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اگر آپ لوگ پکائیں تو وہ چکن بہت اچھے سے گل جاتا اور مزہ دار بنتا ہے اور یہاں پہ اول آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ سٹارٹ ہوگے تو یہاں میں ساری اچھے سے بنائیں کر رہی ہوں اور یہ میں نے ساتھ پانی رکھ لیا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے اور ساتھ میں اس کے بعد سالٹ ایڈ کر دیا اب یہاں پہ میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہوا ہے یہاں میں نے سالٹ ایڈ کر دیا اور ایک طرف ساتھ اس کو بھی دیکھ رہی تھی کہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کے بعد یہاں پہ اسے بوائل آئے گا تو میں نے یہاں پہ پانی میں چاول میں نے ایڈ کر دیا ہے اور چاول ہم نے جو تھے وہ نائنٹی پرسنٹ کو کر لینے بکھایا ٹین پرسنٹ ہم لوگ دم میں اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگوں کے چاول بی بوائل ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں لگانی آئیتا ہے کہ میں نے فرستہ لگا لی تھی اور اس طرح ساتھ اس کو بھی دیکھ رہی تھی میں اور اس طرح اس کو میں دم پہ پاتھ میں لگا دیا تھا ٹھیک ہے اور اس ساتھ تب تک میں اس کو دیکھ رہی تھی چاول ہمارے بلیانی بہت مسئل تھا اور یہ کورما بن رہا تھا اور یہ ڈیلی ویلوگز آئیکن آپ کو لائک کر دینا شیئر سبسکرائب لازمین کر دینا اور بی لائکن کو لازمین پریس کرنا ہے تاکہ ہر نوٹیفکشن ہم لوگ تو ملتا رہے اور اس کے بعد کورما ہمارے بلیانی آئیتا ہے